اور ناظرین یہاں پر چکوال سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں سردار آفتاب اکبر خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان پاکستان کو بہتر انداز میں تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں اس موقع پر پاک فوج کے قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے وزیر بتائیں گے چکوال سے ہمارے نمائندے محمد خان آقل سردار آفتاب اکبر خان نے رول نیو سے خصوصی گفتگو کی ہے سردار آفتاب اکبر خان نے بتایا کہ اپوزیشن جماعتوں کے پاس ملک کی بہتری کے لیے کوئی ایجنڈہ نہیں قومی اداروں کو عدف ترقیز بنانا دوشپن ممالک کو خوش کرنے کے برابر ہے سردار آفتاب اکبر خان کا مزید کہنا تھا اور دیر دیر جب تاکت مار ہو جاتے ہیں تو یہ بائیک ایجنڈے میں کام شروع کرتے تھے تو یہ تو مسلمانوں کا ایک بلترین دشمہ ہے اور اس نے وہاں بھی اس صوبے میں جو مسلمان وہاں بیچارے رہتے ہیں یعنی ان کا قتل عام ہے مجلوبہ سے اب جس طرح آج سیاہ ترین دن میں دنیا کی اسٹری میں کہ ایک آزار ریاست جمعہ کشویر پہ انہیں قبضہ کر لی اور اس کے قبضے میں تقریباً ایک سار بزر گئے اور دنیا خاموش تماشائی ترکی بیٹھ لی کہ ان کی تمام ساسییں آئے لکھ جو اس بلک خدادات پاکستان کے خلاف جا انہیں ہمیشہ ہماری افراج پاکستان میں اشکا نیاب نہیں ہوئی تھی جیبیرہ بین آرم محمود کھوکر کے ساتھ محمود کھاناکر روز یوں چکوا ہوتی مرتину ہوتی روز ہوتی روز reapری قناعی